مہیدپور کے گاؤ گھاٹ پر ہزاروں کی سنکھیاں میں مچھلیاں مرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے گھٹنا کے بعد نگر پالی کا پرشاہ سن دورا بھی دھیان نہیں دیا گیا ہے حالانکہ ایک شپراندی میں اسنان کرنے کے لیے آنے والے شردھالوں نے ایک شپراندی میں کیمیکل ملنے کے کارن مچھلیوں کی موت ہو جانے کی بات کہی ہے دراصل مہیدپور نگر کی گاؤ گھاٹ شیطر پر شپراندی کے کنارے پر ہزاروں مچھلیوں کی موت ہونے سے شردھالوں میں آخروش ہے شردھالوں نے بتایا کہ ایک شپراندی میں کیمیکل ملنے سے پانی گالا اور دوشیت ہو گیا ہے جس کے قارن مچھلیوں کی موت ہو رہی ہے موکشدائینی شپرہ کو گندہ اور مچھلیوں کی موت کے ذمہ داروں پر شردھالوں نے پرشاہ سن سے تطکال کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے یہاں پر آتے ہیں اور مچھلیوں کو دانا ڈالتے ہیں اسی کرم میں ہم آج بھی آئے تھے اور سماج جن بہت سارے یہاں آتے ہیں تو آج آکے ہم نے دیکھا تو ہزاروں کی سنکھیا میں یہاں پر مچھلیہ مری ہوئی پڑی ہے بڑی اور چھوٹی ہر پرکار کی مچھلیہ تڑپ تڑپ کر مر گئی ندی کی مانے سبھی مچھلیہ مر گئی ہے اور اس کا قارن ہم نے جاننے کوشش کری تو پانی پورا کالا اور دوشیت ہو گیا ہے اور ایسی جانکاری ہے کہ آگے کسی ادیوگ والے نے ٹینکر سے ایسیڈ ندی میں پرواہید کر دیا جس سے کی یہ ویوستہ ہوئی ہے آگے نگر پالی کا جو جل پردائے کا سرند لگا ہوا ہے وہ بھی اسی جگہ پہ ہے اور پورے مچھلیوں کے لیے ہی نہیں ورن پورے مہتپور نگر کے لوگوں کے لیے بہت بڑا سنکٹ کا سمائے کیونکہ یہی پانی ندی کے مادیم سے نلو میں پردائے ہوتا ہے اور آپ نے بھی دیکھا کہ کس پرکار سے ہجاروں کی سنکٹ میں یہاں مچھلیاں مری پڑی ہے نشی طور پر پر پرساسن کو اس پر توریت سنگیان لیتے ہوئے ان لوگوں پر کٹھور کاروائی کرنی چاہیے ایوام یہ کیسے جو ہجاروں مچھلیاں مر گئی ہیں انہیں ندی سے باہر کر کے اس پانی کو واپس کیسے دوسری پانی کو سہی کیا جا سکتا ہے اسے تو سرکار کو پریاز کرنے چاہیے مہتپور سے ارجن چرمہ کی ریپورٹ